یہ کچھ نظر ہے حاکم حکیم دادو دوا تے یہ کچھ نظر ہے حاکم حکیم دادو دوا حکیم جو ہے مدد دیتا ہے داد کا معنی ہوتا ہے مدد وہ کھجلی والا نہیں حاکم حکیم دادو دوا حکیم جو ہوتا ہے دوا دیتا ہے حاکم جو ہوتا ہے داد یا دیتا ہے آپ دیکھ رہے ہو حاکم لوگ جب مسئیبت آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے کوئی ستاتا ہے کوئی دراتا ہے کوئی دنچھیرتا ہے تو آپ حاکم کے پاس جاتے ہو حاکم آپ کو مدد فراہم کرتا ہے آپ کو مدد کرتا ہے ظالم سے آپ کو بدلہ دلاتا ہے ظالم سے کہ ظلم سے آپ کو چھٹکارہ دلاتا ہے اور جب بیمار ہوتے ہو تو حکیم کہتے ہیں ڈاکٹر حکیم جب بیمار ہوتے ہیں تو حکیم کے پاس جاتے ہیں حکیم ہم کو دوا دیتا ہے دیتا ہے نا بولو آنہ حضرت سرکار فرماتے ہیں حاکم حکیم دادو دوا دیں یہ کچھ نہیں حاکم حکیم دادو دوا دیں یہ کچھ نہیں نہیں سمجھ گیا حاکم حکیم دادو دوا دیں یہ کچھ نہیں مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے کس آیت میں لکھا ہے کہ یہ کچھ نہیں دے سکتے کس حدیث میں لکھا ہے یہ کچھ نہیں دے سکتے جب حاکم تم کو مدد دے سکتا ہے تمہاری مدد کر سکتا ہے جب ڈاکٹر تم کو تمہارے مرد سے شفا دے سکتا ہے تو بلا شفا آپ سب جانتے ہو دنیا میں جو کچھ ملتا ہے دینے والا حقیقی پروردگار ہے رزق ملتا ہے اللہ دیتا ہے زندگی ملتی ہے اللہ دیتا ہے دنیا کی دولتیں جنگی ہیں اللہ دیتا ہے حقیقی مددگار کون ہے اللہ ہے حقیقت میں ظالم سے انساء دلانے والا پروردگار ہے یعنی ساری چیزیں جانے والا ہمارا پروردگار ہے لیکن اللہ مبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کا نظام رکھا ہے اگر تمہیں مدد لے لی ہے تو حقیق کے پاس جانا مدد لے لی ہے تو حاکم کے پاس جانا پڑے گا تمہیں مرس سے چھٹکارا لینا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا ڈاکٹر کے ذریعے سے اللہ حشفہ دیتا ہے دوائی کے ذریعے سے اللہ حشفہ دیتا ہے ظالم کے ظلم سے چھٹکارا وہ ہے حاکم کے ذریعے سے دلہ کرتا ہے یہ وسیلے رکھے ہیں رکھے گریب میں اللہ تعالیٰ نے بلا سباب اسی طرح سے پروردگار میں جب جو ہے ہمیں کچھ دینا چاہا تو ان اولیاء اکرام کے آستانے ہمارے سامنے رکھ بئے ہیں بزرگان دین کو ہمارے درمیان میں بھیج دیا ہے بزرگان دین کا وسیلہ ہمارے سامنے ہے بزرگان دین کو ہمیں عطا فرما دیا ہے اپنے ولیوں کو ہمیں عطا فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے آستانے پر جانے کو کہا ہے جس طرح جس طرح دنیا کے لوگ ہمارے مدد کرتے ہیں لیکن حقیقت میں پروردگار کی مدد ہوتی ہے اسی طرح ان کے آستانوں سے یہ بزرگان دین ہمیں دیتے ہیں یہ اللہ کی عطا سے دیتے ہیں حقیقت میں دینے والا پروردگار ہے لیکن وہ بزرگوں کے آستانوں سے ناری تبیر ناری رسالت حسن کے آلہ حضرت پرسے تنیف شاہ حسن اللہ علیہ وآلہ آلہ وآلہ صاحب کو ملا ناری تبیر ناری رسالت حاکم حکیم دادو دعواتے کے پشلتے مردود یہ مراد کی صاحب خبر کی ہے مانگیں گے مانگے چھائیں گے احمد پائیں گے سرکار میں ان اللہ ہے نہاجت اگر کی ہے احمد پہ درود پاک پہ اللہ وآلہ وسلم سیسنا و شکینہ و حبیقی و نبینا مولانا و بحمد مالجود والکرم و آلی کرانے اپنی ہڑھ کری و باری وسلم صلاة و سلام دائیوریا حضیبیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شباہ حضور مفتی زاکر علی صاحب جبلہ بڑے بھائی مولانای رزوان احمد صاحب جبلہ پرنسپل صاحب جبلہ اور تمام علماء اہل سنت آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بزرگوں سے ملتا ہے اللہ کے ولی جب تک دنیا میں رہتے ہیں تک بھی عطا فرماتے ہیں دنیا سے جاتے ہیں اللہ ان کی طاقتیں اور بڑھا دیتا ہے وہاں سے بھی عطا فرماتے ہیں دیتے ہیں مولانا زاکر صاحب جبلہ نے قرآن کے آیتیں نہیں پڑھیں اللہ کا جنمت بہت اچھا قرآن یاد ہے اگر یہ اسی پر قرآن کے آیتیں پڑھنے لگے دسیوں بیسوں آیتیں سنا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے قرآن سے ساتھ بھی سب علماء علیہ السنت بتاتے ہیں اولیاء اکرام عطا فرماتے ہیں لیکن آج کیا وجہ ہے جو ہمیں نہیں ملتا یہ سوچنے کم تھا مجھ سے پہلے میرے شاگر نے تخریر کی مولانا رخصان رضا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے مرض آپ کو بتایا اس نے مرض آپ کا ہمارا آپ کے سامنے رکھ دیا ہمیں اپنے ایراد کی ضرورت ہے اور پھر ہم جب مانگیں گے تو ملے گا جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو ترے قریب سے ونگے کو کیا ہمیں گے پھر ملے گا ابھی آپ نے سنا قرآن زاکر صاحب اللہ سے کہ سچے مرید نے سچے پیر کو بکارا سکنٹوں میں سچا پیر حاضر ہو گیا یہ مدد نہیں طور جا ہے ایک بات ذہن رکھیں حقیقت میں سب کچھ عطا کرنے والا پروردگار ہے سب کچھ یہ ایسی چیز ہے یہ ایسا جملہ ہے ہر ایک کی تابوت میں آکر تیل خوند دیتا ہے پوئی آپ کو گبران نہیں کر سکتا حقیقت میں دینے والا پروردگار ہے اب اس کے بعد میں اب آؤ ذرا دیکھ لو اب اس کے بعد میں آپ اپنی ہی مثالوں سے سمجھ لو ہم روٹی ہماری ماں دیتی ہے کھانا ہمارا بھاپ دیتا ہے روپیاں ہمارا بیٹا دیتا ہے ہمارا بھاپ دیتا ہے تعلیم مولانا بھاکی صاحب دیتے ہیں پھلاں مدد دیتا ہے یہ کیا بات نہیں گئی سب تو اللہ دیتا ہے آپ تو یہ کہہ رہے ہو بھاکی صاحب نے دیا ہے یہ تو شرک ہو گیا دینے والا تو پروردگار ہے چندہ تو آپ مانگنے پہنچاتے ہو جب سکتوش دینے والا پروردگار ہے تو پھر چندہ مانگنے رئیس بھائی کے پاس کیوں آتے ہو چندہ مانگنے پہنچاتے ہو رسید کارنا ہو اللہ ہی کی کارتے ہو کارنا چاہیے کی نہیں کارنا چاہیے بھائی اللہ تعالی ہی تو دے دے والا ہے تو پھر چندہ چندہ رہنا ہوتا ہے تب تو رئیس بھائی کے پاس آتے ہیں اب پھر جب رئیس بھائی کو چندہ سکتا ہوتا تو کہتے ہیں بھائی یہ تو سا جائے حرام ہے یہ تو نا جائے تو حرام ہے تو میں نے یہ چھملا کیا ہے رائیس بھائی آپ کو دیا ہے حقیقت میں دینے والا تو پروردگار ہی ہے پھر بوٹی کہیں مانگتے ہو چندہ کہیں مانگتے ہو جھگڑا کرتے ہو پھر اس کے پاس کیوں جاتے ہو پیٹ میں پتری ہوتی ہے تو آشی صاحب کے پاس کیوں جاتے ہو پھر پاپریشن کھڑا نہ ہو اللہ کیا جاؤ بیمار پڑو بخارا ہے اللہ کیا جاؤ حقیقت میں دینے والا تو پروردگار ہے بس یہی سے بات سمجھ میں آگئی ایک ہوتا ہے حقیقت اور ایک ہوتا ہے مدھار جب سنی کہتا ہے کہ حضرتِ طیب شاہ نے دیا غرزِ پاک نے دیا مقدومِ پاک نے دیا سیدِ سالان نے دیا آنہ حضرت نے دیا غوثِ پاک نے دیا رسولِ پاک نے دیا تو سلِ حقیقت میں مانا نہیں لیتا بلکہ مجازی مانا لیتا ہے کہ دیتا پروردگار ہے ان کے سریعے سے دیا ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اگر سنی نے اگر سنی نے اگر سنی نے اگر سنی نے اگر سنی تجریب کا حصہ رکھ لیا پھر کوئی بد مذہب اس کو گمراہ نہیں کر سکتا اللہ کی بارکہ ہم دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان پاکیزہ قرصوں میں حاضری کی توقید نصیب فرمائے ما علینا اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ کہ